الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد تفسیر القرآن الكریم سورة البقرة آیت نمبر دو سو سترہ ٹو ون سیون لیکچر نمبر سیونٹی ٹو بہتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يسألونك عن الشہر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ مطالق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑا اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر کر سکیں اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ذو القعدہ ذو الحج ذو الحج محرم اور رجب یہ ہیں حرمت والے چار مہینے دمان جاہلیت میں اس میں لوٹ مار خون ریدی حرام سمجھی جاتی تھی واقعہ یوں ہوا کہ دو حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی کی سرکردگی میں سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ صحابہ کا جہاد کے لیے روانہ کی انہوں نے کافروں کے ایک کافلے پر حملہ کر دیا جن سے ایک آدمی مارا گیا اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے یہ واقعہ دو حجری میں پیش آیا کفار نے مسلمانوں کو تانہ دیا کہ تم نے رجب میں جنگ کر کے اس حرمت کو توڑا جو حرمت والے یہ مہینے ہیں تو اس پر یہ آیت کریمہ نادل خوئی کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ واقعی بہت بڑا مگر تم تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو اور وہ کون سے اللہ کے گھر سے روکنا اسلام سے روکنا اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام اس سے روکنا حرم مکہ رہنے والے حرم مکہ میں رہنے والے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے نکالنا اس کے علاوہ فتنہ یعنی کفر شرک پر مسلمانوں کو مجبور کرنے کے لئے عذاب میں مبتلا کرنا اور قتل کر دینا ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے لہذا اگر مسلمانوں نے تلوار اٹھا لی ہے تو قابل مواخدہ نہیں عمائم نے کثیر یہی فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں کی لڑائی حرمت والے مہینوں کی لڑائی اکثر فقہا کے نزدیک سورة توبہ کی آیت فقتل المشرقین حائثو وجتموہم کے تحت منسوخ ہو چکی ہے مگر سورة توبہ ہی کی آیت ہے اور اس میں ہے کہ یہ بھی آئے اس کے اندر موجود ہے یہ چار مہینے حرمت والے ہیں اسی کے اندر موجود سورة توبہ کی ایک اور آیت نمبر چھتیس فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ وَقَاتُلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَتًا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور کافروں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام بشہر الحرام بشہر الحرام سورة البقرہ ایک سو چورانوے حرمت والے مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کی وجہ اور سبب کہ کفار چونکہ ان مہینوں میں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے امادہ رہتے ہیں اس لیے مسلمانوں پر بھی ان مہینوں میں نہ لڑنے پر کوئی پابندی اگر فی الباقعی کفار ان مہینوں کی پاسداری کریں حرمت والے مہینوں کی تو پھر مسلمانوں کو ضرور کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے خطبہ میں ان مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا فرمایا یہ وَلَا يَدَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِسْتَطَعُونَ یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے ہمیشہ یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر یہ کر سکیں ان کی تو کوشش یہی ہے اور بے شمار لڑائیوں کے باوجود تمام مسلمانوں کو وہ دین سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں اور نہ کبھی کامیاب ہو سکیں گے کہ تمام مسلمانوں کو دین سے مرترد کر دیں اسلام کو سر بلند رکھنے والے کچھ لوگ ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے لَا تَدَالُوا طَعِفَةُ مِّنْ اُمَّتِ ظَاہِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہی دیکھئے سورة صف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے موہ سے بھجا دیں وہ تو کہیں گے وہ تو لڑائی جھگڑا کریں گے نور سے مراد قرآن نور سے مراد اسلام نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے مراد دلائل اور براحین بینات جو ان کے موہ سے یہ باتیں نہیں کرو ان کی تو کوشش ہے اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے دلائل کے لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مظاہر پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند تو یہ اسلام اور باطل کی دڑائی قیامت تک جاری رہے گے کامیاب ہیں وہ لوگ جو اسلام کے دفاع میں لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَيَا مُتْوَحُوا كَافِرَ اور اگر کوئی شخص تم میں سے دین سے مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں پھر مر جائے اسے موت آ جائے تو اس کے عامال سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں دین سے مرتد جو ہو گیا لیکن اگر پھر سچے دل سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لے تو مرتد ہونے سے پہلے کے عامال زائے نہیں جاتے بلکہ ان کا سواب بھی مل جاتا ہے مرتد ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر گردن اڑا دے گی حکومت اس کے حکومت اسے قتل کر دے گا اس کی سزا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہو فاقتلوہو صحیح بخاری کی تین ہزار سترہ جو اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو اب دین سے مراد یہودی ہو جائے یا عیسائی یا مجوسی یا ہندو یا مرتد یہ یہ نہیں کہ کوئی سپاہ صحابہ کو چھوڑ کر اور سپاہ فلاں میں چلا گیا اور سپاہ یہ تنظیمی اس میں اس میں نہیں دین کو بدل لے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ دین سے دوری اختیار اسے قتل کر دیا جائے گا مرتد ہونے پر نبوت کا دعوہ کر دے مرتد ہو گیا وہ شخص اسے قتل کر دیا جائے گا اور مرتد ہونے کے بعد وہ مر گیا فَيَا مُتْ وَهُوَا كَافِرَ کافر مر گیا اب وہ مرنے کے بعد جنادہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن وراثت میاں بیوی کی زوجیت یہ سب ارتداد کی وجہ سے ختم ہو گئے طلاق دینے کی ضرورت نہیں بیوی مرتد ہونے کے بعد بیوی ویسے ہی فارغ ہو گئی ہے اس کا نکاح ختم ہو گیا وہ مرتد ہو گیا شخص اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمِ بے شکل جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے حجرَ يَحْجُرُوا کا معنی کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہو جانا جدا ہو جانا کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا مراد دارالکفر سے دارالاسلام میں آ جانا بجاہدو اور اللہ کے راستے میں جہا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جاہدو جاہدہ یا جہدو کسی کام میں کوشش کرنا معنی دشمن سے لڑنا دشمن سے لڑنا کوشش کی یہ انتہا ہے جہاد اس لئے اس کا معنی لڑنے میں آئے گا انہ الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے لات اور منات اور ان سب کی پوجہ پاڑ سے توبہ کی اور ایک رب پر ایمان لے کر آئے پر اس ایمان کی بنیاد پر والذین حاجروا اپنے ملک کو چھوڑا وطن کو چھوڑا اولاد کو چھوڑا گھر بار کو چھوڑا مال و مطاق کو چھوڑا انہوں نے حجرت کی وہاں تھے وَجَاهَدُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ پھر اللہ کے راستے میں قتال کیا جہاد کیا یہ بڑی خوبصورت صفات ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو حجرت اور نمبر تین جہاد جہاد اسلام کی چوٹری اور اسلام کی کوہان اُلائِكَ يَرْجُونَ رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ایمان حجرت اور جہاز جن کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید اور جن لوگوں کا دامن ان جہاد سے ایمان سے حجرت سے خالی ہے وہ لاکھ اللہ کی رحمت کا دعویٰ کریں حقیقت میں ان کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی اب تو حجرت نہیں ہے اور جہاد بھی نہیں ہے تو پھر ایمان اس کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر نماز ایمان پھر ایمان کے ایمان کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے گا اس کی زندگی کیسے گدر رہی عمال صالح حق کر رہا ہے کہ نہیں ارکان اسلام کا پابند ہے یا نہیں دعویٰ ایمان کا ہے اور زندگی میں سجدہ ہی نہیں دیا کبھی نماز ہی نہیں پڑتا مسجد میں نہیں جاتا اللہ کی رحمت کی امید کیسے اس کے دل میں پیدا ہو سکتی اللہ کی رحمت کی امیدوار وہی ہیں جن کا ایمان اللہ پر بڑا مضبوط اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا یسألونک ان الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل الاف کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلكم تتفکرون تجھ سے شراب اور جوہ کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرج کریں کہہ دیجئے جو بہترین ہو اس طرح اللہ تمہارے لئے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اب پوچھتے کس کے بارے میں ہیں شراب الخمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام صحیح مسلم دو ہزار تین کل مسکر خمر ہر نشا ورچید خمر و کل مسکر حرام اور ہر نشا ورچید حرام حرام ہے بعد لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ خمر شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے ابو داوود تین ہدار چھے سو اٹھاسی یہ ہے خمر اب ہر نشا ورچید خمر کل مسکر خمر اور سوال بھی یسألون کا عن الخمر ہر نشا ورچید خمر وکل مسکر حرام اور ہر نشا ورچید حرام اس کا بڑی ڈلی بھی حرام اس کا ایک ذرہ بھی حرام نشا ورچید حرام ہے نشا ورچید ہر جس سے بھی نشا چڑھے وہ حرام اب جو یہ شرابی ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں آپ شراب پلا دیں ہمیں تو نشا نہیں چڑھتا وہ پی پی کر اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں نشا نہیں چڑھتا تو پھر کیا حرام نہیں ہے حرام ہے شرابی کو نہیں عام آدمی کو پلایا جائے گا عام آدمی کو کہ ایسے پی پی تے ہی وہ نشا چڑھ جائے اس کو حرام سیگرٹ پینے والے کو سیگرٹ پلا کر دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوتا میں تو اور ہشاش ہو گیا ہیرون پینے والے کو ہیرون پلا دیں نہیں انہیں کیا ہونے عام آدمی کو پلائی جائے گی سیگرٹ کے پی کر اسے الٹیا اور نشا اور چک کر چڑھ جائیں تو سمجھو یہ نشا ورچید اور یہ حرام ہے حرام اور آج کر تو شراب کے پتہ نہیں کتنے نام رکھ لی ہیں لوگوں نے اور کس طرح یہ مسلمانوں کی یہ لیڈر اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کی گاڑیوں کی ڈگیوں سے شراب نکل آتی اور پھر میڈیو نے ہائی لائٹ کر دیتا اور پھر بعد میں ہر نشا ورچید حرام عن الخمر والمیسر یہ جوہ 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 میں بغیر مشکت کے دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتے یہ لاتری یہ بیمے یہ انشورنس یہ سب کی سب یہ جوہ کی صورت جوہ کی صورت صورت المائدہ اس میں بھی ذکر ہے اس کا اور یہ لاتری اور یہ دیکھیں بداروں کے اندر پہل ہوتا تھا ٹافی لینے بچہ گیا ٹافی لی تو واپس سے کھولی تو پانچ پیسے اس میں سے دوبارہ نکل آئے وہ بچہ بڑا خوش ہوتا شروع سے بچے کی تربیت کرتے وہ پھر جاتا ہے پھر پرچی ڈالتا شاید اس میں سے ٹافی بھی نکل آئے اور دس پیسے بھی نکل آئے پھر وہ سالہ دن اس میں رہتا ہے پھر جس دن نکل آتا اسے یہ نہیں پتا میں روپے کی دو چیزیں خرید چکا ہوں اس کے بعد دس پیسے نکل شروع سے بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے جوہ پر لوگ جوہ کے اندر گھر کے برطن حتی کہ اپنی بیویوں کو بھی ہار بیٹھتے وہ بھی جوہ کے نظر ہو جاتے یہ اتنی گندی بیماری ہے یہ انشورنس کمپنیوں والے جنہوں نے انشورنس کروائی ہوتی ہے فیکٹری آنر وہ آگ لگا دیتے ہیں کارٹن کو اور کہتے ہیں دیکھو جی مال نہیں بھی کہا حالات خراب ہو گیا ہرے پیسے کمپنی سے لے لیتے ہیں فراڈ فراڈ ہے یہ سب جتنی بھی صورتیں جوہ کی جو بھی صورت ہے وہ حرام یہ کبوتروں کو کبوتر بادی کرنا اور اس پر جوہ لگوانا حرام ہے حرام ہے یہ مرگے لڑانا اور یہ ان پر جوہ لگتا ہے ایک پارٹی ایک مرگے کی حمایتی دوسری دوسرے کی کہ میں پچاس روپے دوں گا تم سو روپے دینا اب ایک ہار رہا ہوتا ہے دوسرا جیت رہا ہوتا ہے حالات اندازہ لگا کر وہاں پر پھر لکھوں روپے کا جوہ لگ جاتا ہے ایسے ہی یہ بازیاں لگتی ہیں بٹیروں کی تیتروں کی کبوتروں کی یہ سب جوہ کی صورتیں اور جوہ کے بارے میں سوال کیا گیا دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جائے یہ تعریف ہے جوہ کے بغیر مشکت کے بغیر مشکت وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِمَا اللہ تعالی نے شراب اور جوہ کے کچھ فوائد بتلائے مگر ساتھ ہی فرمایا ان کا گناہ بہت بڑا ہے پھر مقابلہ نفع اور نقصان کا نہیں کیا کہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں بلکہ فرمایا ان کے گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہیں ان کے گناہ معلوم ہوا کوئی چیز کتنی بھی نفع بخشی کیوں نہ ہو اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اسے اشتناب کرنا چاہیے مومن کو اسے بچنا چاہیے اس آیت میں شراب اور جوے کی حرمت کی طرف اشارہ کیونکہ ان میں اسم کبیر اسم کبیر اللہ تعالی نے اسم کو حرام قرار دیا ہے اسم کو دیکھئے قل انما حرم ربی الفواہش ما ظہر منہ وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرک باللہ ما لم یندل به سلطان وان تقول علی اللہ ما لا تعلم فرما دیجئے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فہوش باتوں کو جو علانیہ اور جو پوشید ہیں اور ہر گناہ کی بات والعث ہر گناہ کی بات اور نہ حق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرو جس کے اللہ نے کوئی سنت نہیں نادل کی اور اس بات کو کہ تم اللہ کے دن میں ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے ہی نہیں ایلانیا فہش بات بعض کے نزدیک توافوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری اور کسی سے دوستی موبائلوں پر کسی لڑکی کے ساتھ گفتگو خصوصی تعلق حرام حرم ربی الفواہش اللہ اکبر بے حیائی کی ہر چیز اس میں فلمیں ڈرامیں ویسی آر موبائلوں پر برہنا تصاویر یہ مجرے یہ سب کچھ آجات عورتوں کی بے پردگی یہ شادیوں پر اختلاط مرد و زن کا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ ہر گناہ کی بات گناہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور لوگوں کے اس پر مطلع انے پر تو برا سمجھے ایک میں گناہ کر رہا ہوں اور دل کہہ رہا زمیر کہہ رہا گندہ کام کر اور پھر ڈرتا یہ ہوں کہ کسی کوئی اس بات کی خبر بنا لگے یاد رکھے کہ وہ گناہ بعض کہتے ہیں گناہ وہ جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو ذات تک محدود قل فیہما اسم کبیر اسم کبیر ومنافع لیلناس ومنافع لیلناس واسم ہما اکبر من نفع اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ان دونوں کا گناہ اور سوال کرتے ہیں تجھ سے کیا خرج کریں کیا خرج کریں قل العف عف سے مراد خیار الشیع و اجود کسی چیز کا بہترین اور عمدہ حصہ وہ اللہ کے راستے میں خرج کر جیسے دیکھئے سورة آل امران لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون وما تنفق من شیع فإن اللہ به علیم جب تک تم اپنی پسند دیدہ چیز سے اللہ خرچ نہ کرو گے ہر گز بھلائی نہ پاؤ گے یہ ہے بہترین حصہ پسند دیدہ جو سب سے زیادہ پیارہ ہو ہے وہ ہے عف جب یہ آیت کریمہ نادل ہوئی تو ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 مجھے اپنے باغ میں سے بیرح جو باغ ہے وہ بہت میری رائی یہ ہے تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 بہت سارے صحابہ نے اپنی پسند دیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دی اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد یہ ہے قلعف کی صورت سبحان اللہ دوسرا معنی زائد چیز اگر زائد چیز دوسرا معنی جو عمدگی میں بہت عمدہ بہت سے علماء نے اپنے اور گھر کی ضروروں سے زیادہ والی چیز کہا العف سے مراد وہ مال ہے جو اہل عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ جائے اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود محتاج ہو جائے دوسروں سے سوال کرنے لگے تو وہ کوئی صدقہ نہیں یہ خیال رکھیں کہ در سننے کے بعد ساری جیب سے پیسے دے دیں اور پھر کہیں بار کھڑے کر قرائے بھی نہیں سبحان اللہ بہترین صدقہ وہ جو خوش حالی کے ساتھ بہترین صدقہ سب سے پہلے اپنے اہل عیال پر خرچ کرو صحیح بخاری ایک اہدار چار سو چھپ بیس بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے فرمایا یسعلونک ماذا ینفقون قل العفو قدالک یبین اللہ لکم آیات اس طرح اللہ تعالی تمہارے لئے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو وآخر دعونا ان الحمد للہ رب العالمين